تو آپ جو ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی نا بچے بڑے تو اس ریسپی کے فین ہیں ہی مگر اس ریسپی کو جو میں نے خاص طریقے سے بنایا ہے یقین کریں کھا کر مزا آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں چٹپٹی کراری سی کھلی کھلی نوڈلز جس میں ہم چکن کو کرسپی کر کے شامل کریں گے ریسپی بہت ہی آسان اور مزے کی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ریسپی کو تو انٹرک دیکھئے گا ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کر دیں اور چٹپٹی پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر جلدی سے یہ ٹیسٹی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لے لیا ہے میں نے تقریباً ایک پاؤ کے لگ بھگ چکن یعنی کہ دھائی سو گرام بون لیس چکن کا استعمال کر رہی ہوں اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی بائٹ سائز میں میں نے چکن کی کٹنگ کر لی ہے اب اس میں ڈالوں گی تقریباً ہارک ٹی سپون کے قریب لسن کا پیسٹ ادرک شامل نہیں کر رہی لسن ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے سویا ساس کا ایک ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی میں چیلی ساس اس کے علاوہ ڈالیں گے اس میں ایک عدد انڈا چھوٹے سائز کا اگر بڑے سائز کا ہے تو آدھا انڈا شامل کریں نمک ڈالیں گے ایک چوتھ آئیٹی سپون اور ایک چوتھ آئیٹی سپون ہی فریش کٹی ہوئی کالی مرچ کا استعمال کریں گے چلیں جی بائنڈنگ کے لیے ڈال دوں گی میں اس میں دو ٹیبل سپون کون فلور کے آپ چاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا یلو فوڈ کلر ڈالیں گے تاکہ چکن کا کلر اچھا سا آئے آپ حلدی بھی ڈال سکتے ہیں چلیں جی مکس کر لیں سب چیزوں کو دیکھیں چکن کی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے گی مزید اس میں کچھ بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیں دس سے بیس منٹ کیلئے کاؤنٹر پر تاکہ چکن میں اچھا سا فلور آ جائے جب تک ہم نوڈلز کو بوائل کر لیتے ہیں تو ایک پتیلی میں میں نے اچھا کھلا پانی ڈالا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے ایک ٹیبل سپون نمک اور دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں اور ساتھ ہی ایک پیکٹ میں نے نوڈلز یعنی کہ سپکیٹی کا لے لیا ہے نوڈلز ڈال دیں گے چاہیں تو توڑ کر بھی ڈال سکتے ہیں میں مگر ان کو ایسے ہی رکھوں گی جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جائے گا یہ خود بخود ہی پانی میں سوفٹ ہو کر نیچے چلی جائیں گی چلیں جی جیسے ہی یہ نیچے کی طرف آئیں ایک دفعہ مکس کر لیں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے نوڈلز اسی سٹیج پر آپس میں جڑ جاتے ہیں اور انہیں اتنا بوائل کریں ایٹی پرسنٹ تک کہ جب ہم سپکیٹی کو توڑیں تو یہ ایزیلی ٹوٹ جائے بھر جی چھان لیتے ہیں اسے اور چھاننے کے بعد اس پر تھنڈا پانی ڈالیں اور ہلکا سا آئل لگا کر ایک سائٹ پر رکھتیں تو جب تک نوڈلز بوائل ہوئے ہمارا چکن بھی اچھے سے میرینیٹ ہو گیا اب ایک ایک پیس چکن کا اٹھائیں اور آپ لوگوں نے انہیں فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم کرسپی چکن بنانے جا رہے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں اور ایک ایک کر کے چکن کا پیس ڈال دے جائیں ایک منٹ کے لیے تو بلکل نہ چیڑیں تاکہ چکن کی کوٹنگ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے پھر آپ اس کی سائٹ چینج کریں اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی چکن کو فرائے کریں کیونکہ کچھے چکن کا استعمال کر رہے ہیں اچھا سا گولڈن کلر آ جائے پانس سے چھے منٹ کے بعد تو چکن کو نکال لیں اور باقی کے چکن کو بھی فرائے کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں تیسرے سٹیپ میں آ جاتے ہیں یہاں پر لے لی ہے میں نے ایک پتیلی بڑے سائز کی اور ایک چوتھائی کپ کے برابر کوکنگ آئل شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون لسن ڈالوں گی موٹا کٹا ہوا اور ایک ہری میچ کو باریک سا سلائس کر کے ڈال دیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اور زیادہ سپائسی نہیں کھاتے اگر آپ کے بچے تو ہری میچ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لسن پر ہلکا سا گولڈن کلر آنے دیں جیسے ہی لسن گولڈن ہوا آپ اس میں ڈال دیں ایک بڑے سائز کا پیاز شملہ مچ ڈالوں گی میں ایک کپ جولین شیف میں کٹی ہوئی اس کے ساتھ ہی میرے پاس ہے ریٹ کیپسی کم یعنی کہ لال والے شملہ مچ یہ ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو آپ گاجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سے ڈیٹ کپ میں نے باریک کٹی ہوئی بند گھو بھی ڈالی ہے ان میں سے سبزیاں جو آپ کو نہیں پسند سکپ بھی کر سکتے ہیں اور مزید سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے جس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ سبزیوں کو ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے اگر فلیم لو رکھیں گے تو سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی سبزیوں کو ہم نے کرنچی ہی رکھنا ہے تاکہ کھاتے وقت جب موں میں آئے نہ تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں دو منٹ کے لیے صرف سبزیوں کو فرائی کریں اس ٹیسٹی پر آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چلیں جی سبزیاں فرائی ہو جائیں تو اس میں ڈالیں گے ہم اوبلے ہوئے نوڈلز تو ماشاءاللہ سے دیکھیں نوڈلز کتنے کھلے کھلے ہیں اور آپ پس میں ذرہ بھی نہیں چپکے اس کی وجہ یہی ہے کہ بوائل کرنے کے بعد میں نے ان پر تھنڈا پانی ڈالا تھا اور ہلکا سا آئل لگا کر رکھ دیا تھا اب اس میں ڈالیں ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون کالی میچ کا پاوڈر اور شامل کریں گے اس میں چکن پاوڈر تو ہاف ٹیسپون میں نے اس میں چکن پاوڈر کا استعمال کیا ہے چائنیز گوکنگ میں چکن پاوڈر کا استعمال ہوتا ہے آپ لوگ ڈالیں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا نہیں ڈالتا چاہتے تو سکپ کر دیں دو ٹیبل سپون سویا ساوس دو ٹیبل سپون چلی ساوس اور ایک ٹیبل سپون سفید سرکے کا بھی استعمال کروں گی چلیں جی مکس کر لیتے ہیں سب چیزوں کو دو چمچ کی مطل سے مکس کریں گے نا تو ایزیلی مکسنگ ہو جائے گی اور اسی سٹیج پر اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اچھے سے مکسنگ کر لینے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پرسپی فرائی کیا ہوا چکن اور ایک دفعہ دوبارہ سے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی چکن کو اور نوڈلز کو یقین کریں یہ اتنی ٹیسٹی ریسپی ہے کہ ایسی ریسپی آپ کو ہوتلز اور ریسٹورنٹ میں بھی نہیں ملے گی ایک دفعہ ٹرائے لازمی کیجئے گا بہت ہی زبردست سے یہ چکن نوڈلز تیار ہوتے ہیں اور چکن میں آپ کو دکھا دوں کیسے مکھن ملائی کی طرح نرم ہو چکا ہے اور کسپی اور شاندار ہے نوڈلز ایک دم کھلے کھلے زبردست بنے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ ویڈجی ٹیبلز کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے ٹیسٹی ریسپی ہے تھرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا پیٹ پیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن الہنی کے بان